پیاری بہنوں آپ سب کا سواگت ہے آج میں آپ کو کروہ چوتھ کی ورت کی قطعہ اور مات میں بتانے جا رہی ہوں یہ ورت عطی پراجین ہے اس کا پرچرن مہا بھارت سے بھی پورو کا ہے یہ ورت سبھاگے وطی محلاؤں کے لئے اتم مانا گیا ہے سامانے مانتہ کے انسار سوہاگ نے اس ورت کو اپنے سوہاگ کی دیر گھائیو کے لئے رکھتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اسے پانڈووں کی پتنی دروپتی نے بھی کیا تھا یہ ورت کارتی کرشن پکش کے چندرہ دے چطورتی میں کیا جاتا ہے ورت کی ویدھی کچھ اس پرکار سے ہے کارتی کماس کے کرشن پکش کی چطورتی کو کروہ چوتھ کہتے ہیں سوہاگ وطی اسریوں کے لئے یہ بہت ہی شریشت ورت ہے اسریوں اس ورت کو پتی کی دیرگ جیوی ہونے کے لئے کرتی ہیں اس جن سوہاگن اسریوں چاول پیس کر دیوار پر کروہ چوتھ بناتی ہیں جسے ور کہتے ہیں اس کروہ چوتھ میں پتی کے انیک روپ نائے جاتے ہیں پتہ سوہاگ کی وسویں جیسے چوڑی، بندی، بچھوا، مہندی اور مہاور آدھی کے ساتھ ساتھ دو دینے والی گائیں، کروہ بیچنے والی کمہاری، مہاور لگانے والی نائن، چوڑی پہنانے والی، سات بھائی اور ان کی اکلوتی بہن سوریہ، چندرمہ، گورہ اور پاروتی آدھ دیوی دیوتاؤں کے بھی چتر بنائے جاتے ہیں سوہاگن اسریوں کو اس دن نرجل برت رکھنا چاہیے راتی کو جب چندرمہ نکل آئے تب اسے ارگ دے کر بھوجن کرنا چاہیے پیلی مٹی کی گورہ بنا کر اس کی پوجہ کرنی چاہیے یدی دیوار پر کروہ چوتھ بنانے میں کوئی اہ سویدہ ہو تو کروہ چوتھ کا چتر باجار سے لاکر دیوار پر چپکایا جا سکتا ہے کیونکہ آج کل یہ ہر بازار میں اپلپ ہوتا ہے تو کروہ چوتھ برت کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے ایک سہوکہ تھا جس کے ساتھ بیٹے اور ایک بیٹی تھی ساتوں بھائی وے بہن ایک ساتھ بیٹھ کر بوجن کرتے تھے ایک دن کارتی کی چوتھ کا عورت آیا تو بھائی بولا کہ بہن آو بوجن کریں بہن بولی کہ آج کربہ چوتھ کا عورت ہے چاند اگنے پر ہی کاؤں گی تب بھائیوں نے سوچا کہ چاند اگنے تک بہن بھوکی رہے گی تو ایک بھائی نے دیاج لیا دوسرے بھائی نے چلنی لے کر اسے ڈھکا اور نکلی چاند دکھا کر بہن سے کہنے لگا کہ چل چاند اگنے پر آیا ہے ارگ دے لے بہن اپنی بھائیوں سے کہنے لگی کہ چلو ارگ دے بھائیوں نے بولی تمہارا چاند اگا ہوگا ہمارا چاند تو رات کو اگے گا بہن نے جب اکیلے ہی ارگ دے دیا اور کھانے لگی تو پہلے گراس میں بال آ گیا دوسرے گراس میں کنکڑ آیا اور تیسرے گراس مو کی اور کیا تو اس کی سسرال سے سندیشہ آیا کہ اس کا پتی بہت بیمار ہے جلدی بھیجو ماں نے جب لڑکی کو ودا کیا تو کہا کہ راستے میں جو بھی ملے اس کے پاؤں لگنا اور جو کوئی سوہاک کا آشیش دے تو اس کے پلے میں گانٹ لگا کر اسے کچھ روپے دینا بہن جب بھائیوں سے ودا ہوئی تو راستے میں جو بھی ملا اس نے یہی آشیش دیا کہ تم سات بھائیوں کی بہن ہو تمہارے بھائی سکھی رہیں اور تم ان کا سکھ دیکھو سوہاک کا آشیش کسی نے بھی نہیں دیا جب اس اسرال پہنچی تو دروازے پر اس کی چھوٹی ننت کھڑی تھی وہ اس کے بھی پاؤں لگی تو اس نے کہا کہ سوہاگن رہو سب پتی رہو اور اس نے یہ سن کر پلے میں گانٹ باندھی اور ننت کو سونے کا سکھا دیا تب بھیتر گئی تو ساس نے کہا کہ پتی دھرتی پر پڑا ہے تو وہ اس کے پاس جا کر اس کی سیوا کرنے کے لیے بیٹھ گئی بعد میں ساس نے داسی کے ہاتھ بچی خوچی روٹی بھیڑی اس پرکارز سمیں بیٹھتے بیٹھتے منگسر یعنی کہ مارک شیرش کی چوتھ آئی تو چوتھ ماتا بولی کروا لے کروا لے بھائیوں کی پیاری کروا لے لیکن جب اسے چوتھ ماتا نہیں دکھلائی دی تو وہ بولی ہے ماتا آپ نے مجھے اجارا تو آپ ہی میرا ادار کروگی آپ کو میرا سوہاگ دینا پڑے گا تب اس چوتھ ماتا نے بتایا کہ پوش کی چوتھ آئے گی وہ میرے سے بڑی ہے اسے ہی سب کہنا وہی تمہارا سوہاگ واپس دے گی پوش کی چوتھ آ کر چلی گئی ماخ کی چلی گی فاغن کی چوتھ آ کر چلی گی چیتر بے شاک جیشت اشار اور شاون بھادو کی سب ہی چوتھ آئی اور یہی کہہ کر چلی گی کہ آگے آنے والی کو کہنا سوچ کی چوتھ آئی تو اس نے بتایا کہ تم پر کارتک کی چوتھ ناراض ہے اسی نے تمہارا سوہاگ لیا ہے وہی واپس کر سکتی ہے وہی آئے گی تو پاؤں پکڑ کر گنتی کرنا یہ ہے بتا کر وہی چلی گئی جب کارتک کی چوتھ آئی تو وہی غصے میں بولی بھائیوں کی پیاری کروالے دن میں چاند اگانی کروالے برت کھندن کرنے والی کروالے بھوکھی کروالے تو یہ سن کر چوتھ ماتا کو دیکھ کر اس کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑانے لگی ہی چوتھ ماتا میرا سوہاگ تمہارے ہاتھوں میں ہے آپ ہی مجھے سوہاگن کریں تو ماتا بولی پاپپن ہتھیارن میرے پاؤں پکڑ کر کیوں بیٹھ گئی تب بہن بولی کہ جو مجھ سے بھول ہوئی اسے شما کر دو اب بھول نہیں کروں گی تو چوتھ ماتا نے پرسن ہو کر آنکھوں سے کاجل ناکھنوں میں سے مہدی اور ٹیکے میں رولی لے کر چھوٹی انگلی سے اس کے آدمی پر چھیٹا دیا اور وہے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا کہ آج میں بہت سویا وہے بولی کیا سویا مجھے تو بارہ مہینے ہو گئے آپ جا کر چوتھ ماتا نے میرا سوہاگ لٹایا سب اس نے کہا کہ جلدی سے ماتا کا پوجن کرو جب چوتھ کی کہانی سنی کروا پوجن کیا تو پرساد کھا کر دونوں پتی پتنی چوپڑ کھیلنے بیٹھ گئے نیچے سے داسی آئی اس نے ان دونوں کو چوپڑ پاسے سے کھیلتا دیکھا تو اس نے ساز جی کو جا کر بتایا تب سے سارے گاہوں میں یہ پرسدھی ہوتی گئی کہ سب اسرییں چوتھ کا ورد کریں تو سوہاگ اٹل رہے گا جس طرح سے ساہوکار کی بیٹی کو سوہاگ دیا اسی طرح سے چوتھ ماتا سب کو سوہاگن رکھے یہی کروا چوتھ کے اپواز کی سناتن مہمہ ہے